بگ بوس سترہ میں فیملی ویک شروع ہو گیا ہے اور سبھی کنٹسٹین کے گھر والی شو میں آئے ہیں اس دوران بگ بوس نے کچھ گھر والوں کو تھیرپی روم میں جا کر بات کرنے کی پرمیشن بھی دی انکیتہ لکھنڈی کی ساز نے جہاں ان سے بات کی تو وہیں ابھیشیک کمار کی ماں نے ایشا مالوی سے اس دوران کا ایک پرومو بھی سامنے آئے جس میں ابھیشیک کی ماں ایشا کو سمجھا رہی ہیں ریڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ابھیشیک کی ماں آتی ہے تو وہ رونے لگتے ہیں ابھیشیک کو روتا دیکھ ان کی ماں بھی ایموشنل ہو جاتی ہیں حالانکہ وہیں انہیں پیار سے سٹرونگ بھی بناتی ہیں پیٹے کو سمجھانے کے بعد ابھیشیک کی ماں ایشا کے ساتھ تھرپی روم میں جاتی اور کہتی ہیں کہ انکل بھی دکھی ہو رہے تھے کہ میں نے کب ابھیشیک کو تھپڑ مارا تھا یا ٹی وی توڑا تھا ہم اندر گیم کھیلے آئے ہیں نا تو ہم باہر کی باتیں اندر نہ لے کر آئیں تو ہی صحیح ہے شو سے باہر آنے کے بعد ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا کہ اگر کل کو ایشا بھیشیک کے پاس واپس آنا چاہے گی تو آپ کیا کریں گی تو وہاں کہتی ہے کہ میں آنے ہی نہیں دوں گی میرے بچے نے بہت کچھ جھیلا ہے اسے اب اور نہیں جھیلنے دوں گی ویسے بھی ابھیشیک خود بھی اب موو آن کر چکا ہے وہ خود بھی ایشا کو نہیں آنے دے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ اب ابھیشیک ریلیشنشپ میں آئے وہ سیدھا شادی ہی کرے تو بہتر ہے لیکن اس سے پہلے اپنے کام کریئر پر فوکس کرے جو سب سے زیادہ ضروری ہے فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اور وہاں ہمیں کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور ایسی ہی تمام جانکاریوں کے لیے ہمارے ٹرنل ایپس میڈیا کے ساتھ جڑے رہیں چانل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ